جوڈ مارننگ انڈیا گلتی ٹرین کی نہیں اس میں گلتی میری ہے کیونکہ میں گھر سے ہی لیٹ نکلی تھی اب میں کیا کرتی اسٹیشن میں بیٹھ گئی تب ہی ٹیٹی میرے پاس آیا کیا بات ہے تمہاری ٹرین چھوٹ گئی ہے میں اداس من سے بولی ہاں میری ٹرین چھوٹ گئی ہے اور میرے ٹکٹ کا پینسہ بھی بیکار ہو گیا ہے تب ہی ٹیٹی بولا میں تمہیں کلکتہ والی ٹرین میں بٹھا دوں گا کیونکہ آدھے رسے تک مجھے بھی جانا ہے کیونکہ اس روٹ پہ میری ڈیوٹی ہے اب میرے اندر تھوڑا حمد آگئی ٹیٹی مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا کیونکہ میں نے اوپر وائٹ ٹاپ اور ریڈ سکٹ ڈال رکھے تھی جس کے نیچے میری گوری گوری ٹانگیں چمک رہی تھی میں سمجھ گئی ہے ٹیٹی مجھ سے کیا چاہتا ہے لیکن میں چھوپ رہی تب ہی ٹیٹی ہی بول پڑا میں تمہیں کلکتہ پہنچا دوں گا تم سے کوئی ٹکٹ بھی نہیں مانگے گا اور اے سی کلاس میں بھیج دوں گا میں خوش ہو گئی اب دھیرے دھیرے رات ہونے لگی تب ہی سامنے سے ایک ٹرین آتی دکھائی دی ٹیٹی نے مجھے اشارہ کیا اور بولا دو نمبر ڈبے میں گز جاؤ پہلے والا کیون پکڑ کے اندر گز جاؤ میں کیا کرتی مجھے کلکتہ جانا تھا میں ٹرین میں چڑ گئی اور کیون میں گز گئی اب میری سانس میں سانس آئی اور میں نے سوچا اس کیون میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے اور میں آرام سے سوتے میں جاؤں گی ٹرین چل پڑی پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئ اور میں سو گئی ٹھیک رات ایک بجے کوئی میرے کیون کا دروازہ بجاتا ہے میری آنکھیں کھلی میں نے جور سے بولی کون ہے ادھر ادھر سے ٹیٹی مسکراتے بولا میں ٹیٹی ہوں جس نے تمہیں یہ کیون دلائی ہے اور میں نے دروازہ کھول دیا پوری ٹرین کے یاتری گہری نیند میں سو چکے تھے اور ٹرین اپنی رفتار پر تھی آپ ٹیٹی کیون کے اندر سے کنڈی لگا لی اور میں گھبرا گئی ٹیٹی بولا گھبراو مت ہم دونوں کے علاوہ یہاں کوئی نہیں آئ گا ٹیٹی تب ہی بولا تم نے کھانا کھایا میں نے ہاں کر دیا آپ ٹیٹی میرے اور قریب آنے لگا اب میں کیا کرتی میں اس کو مانا بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ ہے مجھے کلکتہ جانا تھا اس نے دیرے دیرے میرے اسکرٹ کے اندر ہارٹ ڈال دیا اور پیار سے بولا تم تو بہت ہی مکھن کی طرح ہو میں مسکر آ کے بولی اس نے جھٹکے سے مجھے کیون کی سیٹ پر لٹا دیا اور میری اسکرٹ اوپر کر دی جس کے نیچے میں نے پینٹی نہیں ڈالی تھی کیونکہ کی مجھے پینٹی رات کو بہت گرمی لگتی ہے اس لیے اتار کر میں نے اسے بیک میں رکھ دیا اب ٹیٹی میری چڑیا کو دیکھ کے بولا تمہاری چڑیا تو بہت ہی جوان ہیں کیا ابھی اڑ نہیں پائی ہے میں مسکرہ کے بولی نہیں سر ٹیٹی مسکرہ تے بولا آج میں اس کو آسمان کی سیر کراتا ہوں ٹیٹی نے بات کرتے کرتے میری ٹی شرٹ بھی اتار دی جس کے نیچے میری لاغ رنگ کی برا تھی اور میرے لڈو برا سے بھار آ رہے تھے تب ہی ٹیٹی بولا تمہار لڈو تو بہت ہی تاجے لگتے ہیں کیا اس کو کھا کر دیکھوں ٹیٹی کے ہاتھ لگتے میرے لڈو اور کڑک ہو گئے اور میری چڑیا پاڑی چھوڑنے لگی ادھر ٹیٹی نے اپنے موز سے میری چڑیا کو پیار کیا اور اس کے پر کھول کے دیکھے اتنے میں ٹیٹی کا اوجہ پینٹ کے اندر کافی لمبار موٹا ہو چکا تھا مجھ سے رہا نہیں گیا میں بول پڑی یہ کیا ہے ٹیٹی بول پڑائی ہے تمہاری چڑیا کا اڑانے کا اوجہ آ رہا ہے اور یہ ا اوجہ کافی ٹائم سے چھوپا ہے ٹیٹی نے بھی اپنے سارے کپڑے کھول کر کیون کی گنڈی پر ٹانگ دیا ہے اب ہم دونوں نیروستر ہو چکے تھے اب ٹیٹی میرے پورے شریفے مالیس اپنے ہاتھوں سے کر رہا تھا اور میں اتیجت ہوتی جا رہی تھی ٹیٹی جیسے ہی نیچے آیا میں نے اس کا اوجہ لے کے اپنی چڑیا کے پر کھول کے اندر ڈال دیا میری چھیک نکل گئی اور میں نے ٹیٹی کو کس کے پکڑ لیا اب ٹیٹی کی گاڑی اور ت اسے چلنے لگی اور میری چڑیا اپنے چرم سیما پر پہنچ چکے تھی اور اوپر سے وہ میرے لڈو کھا رہا تھا جس کو مجھے اسے کھلا کے مجھا آ رہا تھا یہ سلسلہ اگلے آدھے گھنٹے تک چلتا رہا اور لاشٹ میں ٹیٹی کے اوجہ نے میری چڑیا کو اپنا پانی پلا دیا اور میرے کوئے کو بھی گہرہ کھوٹ دیا اب ہم دونوں محنت کر کے پسینے سے دربتر ہو رہے تھے جبکہ ٹرین فل ایسی تھی اب میں نے سنگسار کا چرم سکھ پا لیا اب صبح کے چار بچ چکے تھے ٹیٹی اور میں آرام سے بیٹھ گئے اور باتیں کرتے رہے ٹیٹی پیار سے بولا تمہاری ٹکٹ تو بہت ہی لا جواب ہے میں بھی مسکرہ کے بولی سر آپ کا چیکنگ کرنے کا انداز ہی الگ ہے ٹیٹی ہے بول کا چلا گیا اور جاتے بے بولا کبھی بھی ٹرین میں کہیں بھی جانا ہو تو مجھے ورس اپ کر دینا پورے انڈیا فری سیور رہے گی تمہارے لیے تم میرا خیال رکھنا میں نے بھی ہاں کر دیا اور میں اپنے سفر پہ نکل پڑی دوستو آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ شکشن کے اندر اپنی رائے دیں ساتھ میں دوستو کہانی کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نئے آئے ہیں اور دوستو ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کریں جس سے میرا حوصلہ بڑے نیچ ٹائم آپ کے لئے اور بھی رومانچک مرون انجن کہانیاں لا سکو جس سے آپ کا دن صبح رہے